جو ایک سوال والا سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور اس میں پوچھتے ہیں آپ سے کہ حضرت ایک دلچسپ سوال ہے اور آپ بہت اس کے دلچسپ انشاءاللہ ایکسپلینیشن بھی دیں گے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے حضرت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج اگر اللہ کے ولی لوگ دنیا میں موجود ہیں تو ان کے ہاتھ سے کرامتے کیوں نہیں ظاہر ہوتی ایک منچلے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ جو اللہ والے ہیں یہ آج کس سارے اللہ والے بھی جمع ہو جائیں تو یہ ان کی ایسیت اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ ایک پتہ توڑ سکیں تو کرامتے تو بہت دور کی بات ہے تو حضرت اس کے بارے میں ذرا اصلاح فرمائیے گا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آج اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں کیونکہ کرامت ظاہر ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے ولایت و معرفت کے لیے ان کی ولایت و معرفت تو مسلم ہیں کیونکہ اللہ کے ولی کے لیے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونا اس کی ولایت کی دلیل نہیں ہے یہ تو کوئی ضروری بات نہیں ہے اس کی مثال تو ایسے ہے کرامت کی مثال تو ایسی ہے جیسے خوبصد لباس پہن لیا اب خونسو لباس پہنا تو آج بھی اچھا لگے گا خونسو لباس پہنا لیکن اگر خونسو لباس نہیں پہنا اور سطر نہاپنے کی چادر اس کے پاس ہے لیکن اس کا بدن تو صحیح سال میں درست ہے تو ولایت و معرفت کی مثال منظرہ بدن کے ہے اصل کے ہے اور خونسو لباس اس کے اوپر کرامت ہے اگر خونسو لباس اگر کسی کے بدن پر نہیں ہے اور نارمل لباس ہے تو اس کی ولایت و معرفت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ تو مسلم ہے تو لہٰذا یہ بات ہی اس کی غلط ہے کہ ولایت و معرفت کے لئے کرامت ضروری کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ولایت و معرفت کا مدار کرامت پر نہیں ہے ہاں کرامت کا مدار ولایت و معرفت پر ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ولایت و معرفت بغیر کرامت کے ہو سکتی ہے ایک بندہ ولی ہے ساری جنگی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو لیکن کرامت بغیر ولی کے نہیں ہو سکتی کیونکہ کرامت اسی کے آت پر ظاہر ہوگی جو واقعی کو اللہ کا ولی ہوگا تو بھر یہ ہے اصل ویرات و معرفت ہے جس پر نجات کا فیصلہ خدا کا قرب کرامت خارجی ایک محمود عمر ہے وہ اللہ کسی کے ازن کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو وہ اللہ کا منشاہ ہے اس لئے یہ کہنا کہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی لہٰذا تو یہ اگر بات ہے کہ آج کے زمانے کے جو ان کے ہاتھوں پہ کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی تو آج کے زمانے میں تو امام بخاری اور امام مسلم جیسے دس دس لاکھ حدیثوں کے حافظ بھی نہیں ہوتے تو آپ حدیث کا انکار کر دیں گے امام بخاری لاکھ حدیثوں کا حافظ مام مسلم لاکھ حدیثوں کا حافظ تو کیا امام بخاری جیسے محدث آئی تو نہیں ہے اس کا حدیثوں کا انکار حدیث کی کوئی احسیت نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت کے لئے کرامت ضروری نہیں ہے ہاں کرامت کے لئے ولایت ضروری ہے کیونکہ کرامت کا معنی عزت اعترام اعزاز تو اللہ تبارک و تعالی اپنے جو ولی ہیں اس ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر اس کے اعزاز میں کبھی اضافہ کرتا ہے اس کو گئے کو خوبصور لباس پینا کے لوگوں کے نظر میں اس کو منظور نظر کرتا ہے لیکن اگر کسی پہ کرامت ظاہر نہ ہو تو کوئی بات نہیں اس کی ولایت پہ کوئی حرف نہیں ہے بلکہ بعض محققین صوفیان نے یہاں تک لکھا ہے کہ اصل میں کہ الاسطقامت فوق الکرامہ کہ ولی کا عبادت اے الہی اور خدمت خلق پر استقامت کے ساتھ لگے رہنا یہ کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے اللہ اکبر استقامت ایسی چیز ہے وہ استقامت کے ساتھ سائے زندگی تحجد کے نمازیں پڑھ رہا ہے استقامت کے ساتھ لاکھوں دفعہ خدا کو یاد کر رہا ہے اور بڑھتے دم تک اور اللہ کے مخلوق کی خدمت استقامت سے قطر چلا رہا ہے فرمایا کہ یہ تو کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے استقامت فوق الکرامہ تو ایسے اولیاء اللہ گزرے ساری زندگی ان کے ہاتھ پر کوئی کرامہ ظاہر دی ہوئی تو اس کا مطلب ان کی ولایت پر کوئی حرف نہیں اور پھر دوسری بات یہ اصل میں آج بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں ہیں دیکھنے والی آنکھ نہیں ہیں اس لئے آنکھ دیکھنے والی اس لئے نہیں ہیں کہ دلوں کے اندر کینہ بھراو ہے جب دلوں کے اندر کینہ بھراو تو آنکھ صحیح نہیں دیکھتی کیونکہ یاد رکھو آنکھ اور دل کا یہ رشتہ ہے کہ دل کے اندر محبت بھری ہوئی ہے تو آنکھ سے وہ سامنے والا محبوب نظر آتا ہے دل کے اندر آداوت بھری ہوئی ہے تو آنکھ سے وہ آپ کا دشمن نظر آتا ہے تو یہ دل اور آنکھ کا ایسا رشتہ ہے کہ دل کے اندر جو کچھ بھراو ہے اسی حساب سے آنکھ دیکھتی ہے لہذا اگر محبت کا چشمہ لگاو ہے تو آپ کو محبوب نظر آتا ہے آداوت کا چشمہ لگاو ہے تو وہ آپ کو دشمن نظر آتا ہے اگر سرخ چشمہ لگا ہے تو ہر چیز سرخ نظر آئے گی گرین چشمہ لگاو ہے ہر چیز گرین نظر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کینہ چونکہ بھراو ہے آج دنیا میں تو کینہ بھرے ہونے کی وجہ سے وہ آنکھ آپ اولیاء اللہ کی قرامت کو دیکھتی نہیں اور کینہ کیوں بھراو ہے کینہ اس لئے بھراو ہے کہ آج لوگ کلر بلائنڈ ہو گئے اصل میں کلر بلائنڈ اور کلر بلائنڈ ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے رنگ صحیح نظر نہیں آتے قرامتوں کے رنگ اولیاء اللہ کے آج ان کو نظر بھی آئے تو ان کا جو کلر بلائنڈ ہے لہذا وہ ان کو سفید سیاہ نظر آتا ہے نیلا پیلا نظر آتا ہے کالا جو ہے سفید نظر آتا ہے تو اس لئے اور کلر بلائنڈ اس لئے ہو گئے کہ اندر کینہ بھراو ہے اور کینہ بھرے ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ ان کی نگاہ صحیح دیکھتی نہیں اب رائے سوار کینہ کیسے بھر گیا بھئی کینہ اس لئے بھراو ہے کہ لوگ اہل سنت والجماعت کا مسلق چھوڑ گئے اہل سنت والجماعت کا مسلق آج چھوڑ گئے ہیں اس لئے ان کے قلب کینے سے بھر گئے ہیں اور جب کینے سے بھر گئے ہیں تو پھر ان کے نگاہ کسی ولی کی قرام کو ادراک نہیں کر سکتی اور یہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علیکم بھی سنتی میری سنت کو لازم پکڑو میری سنتوں بھی عمل کرو آپ اپنی سنتوں کی تاقید کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے آپ کی سنت کیا ہے آپ نے کیا فرمایا ہے میری سنت یہ ہے کہ سینے کا کینے سے پاک ہونا سینہ جو ہے کینے سے اگر پاک ہوگا یہ میری سنت ہے تو وہ شخص کہ جو اہل سنت والجماعت ہوگا اس کا سینہ کینے سے پاک ہوگا اور مزید کی بات بتاؤں کہ آج جتنے بھی فرقے اور مسلک نظر آتے ہیں ہر ایک فرقے اور مسلک کی بنیاد کینے پر ہے ہر ایک مسلک کی بنیاد کینے پر ہے کسی کو خود نبی کی ذات اور رکیس اس کی جو سنت سے کینہ ہے وہ ایک فرقہ بن گیا کسی کو صحابہ سے کینہ ہے صحابہ سے کینہ ہے تو وہ ایک فرقہ بن گیا کسی کو جو ہے جو وہ اولیاء کاملین سے کینہ ہے وہ ایک فرقہ بن گیا اور کسی کو فقہ اسلام امام اعظم ابو عریفہ وغیرہ ان سے کینہ ہے وہ ایک فرقہ بن گیا اور کسی کو محدثین سے کینہ ہے وہ ایک فرقہ بن گیا منکرین حدیث کا اور کسی کو جو علماء ربانین وقت کے علماء ربانین سے کینہ ہے تو وہ ایک فرقہ بن گیا تو گویا کہ دیکھو ہر فرقے کی بنیاد کینے پر آ رہی ہے صرف ایک واحد فرقہ دنیا میں جس مسئلہ کو فرقے کی بنیاد کینے پر نہیں ہیں اور وہ اہل سنت والجماعت ہیں اس لئے نبی نے بھی کہا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت تو اہل سنت جو ہے یہ وہ ہے وہ نجات پانے والا فرقہ جماعت ہے جو نجات پائے گی اور وہ وہ ہوں گے جو اس راستے پر ہیں کہ مان آلی وآل صحابی جو اس راستے پر جس پر میں ہو اور میرے صحابہ ہیں اس لئے نام اہل سنت والجماعت تو اہل سنت والجماعت یہ جو فرقہ ہے اس کی بنیاد کینے پر نہیں ہیں اور نبی نے یہ کہا تھا کہ میری سنتیہ کے سینہ کینے سے پاک ہو لہذا آپ نے دیکھا اہل سنت والجماعت نبی کی سنت کو بھی سینے سے لگاتے ہیں صحابہ بھی ان کے آنکھوں کا لور اولی ایک کامری بھی ان کا سر کا تاج فوقہ اسلام ان کے مسئلہ کا حصہ محدثین ان کی آنکھوں کا سرما اور جو علماء ربانین ان کو وارثی انبیاء سمجھتے ہیں تو واحد اہل سنت والجماعت ہے جو کینے سے ان کا سینہ پاک ہے جب سینے سے کینہ پاک ہے تو اہل سنت والجماعت کو تو آج صبح شام کرامتیں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ لیکن جو اہل سنت والجماعت نہیں ہیں ان کو کوئی کرامت کرامت نظر نہیں آتی کیونکہ وہ کلر بلائنڈ ہے لہذا اس لئے ولی کی کرامت کو بھی کچھ اور شعبت نہ سمجھتے ہیں اور اس کی فابتیاں اڑاتے ہیں میں دور نہیں جاتے چھوٹی سی مثال میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ تو ان چیزوں سے گواہ ہیں دیکھو آج اولیاء اللہ کی کرامتیں اگر بیان کرنے لگیں تو پہلی تو بات ہے کہ نگاہ نہیں ہے اور دوسری بات ہے حوصلہ حازمہ نہیں ہے لوگ باتیں بنا شروع کر دیتے ہیں تنقیدیں کرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں میں دو واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں میں تو ولی نہیں ہوں بھائی میں تو ولیوں کا خادم ہوں ولیوں کی اولاد ضرور ہوں میرا باپ بھی اپنے وقت کا کتب میرے جو ہے میرے سوسر ہے میرے سوسر حدیب بیرو مرشد وہ بھی وقت کے عبدال تو میں ان کا خادم ہوں میں ولی نہیں ہوں لیکن آپ میں یہ دو واقعے اس لئے شیئر کر رہا ہوں میں صرف ناظرین کے نفعے کے لیے کہ یہ ایسے بدبختوں کی پیچھے پڑھ کے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار نہ کریں یہ گمرائی کا راستہ اختیار نہ کریں اور جو نادانی میں لگا ہوا ہے وہ بھی اس سے توبہ طائب ہو گا باز آ جائے اور یہ دو واقعے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ واقعات بہت ہیں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ جیسے دنیا میں واقعہ آن ریکارڈ ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں ورنہ اوروں کا تو ریکارڈ بھی نہیں ہمارے پاس اب وہ کہاں گے یار یہ کیسے کہہ دیا لیکن یہ تو آپ امریکہ جیسے آفشل دنیا میں ریکارڈ میں مست ایک واقعہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا دو ہزار سات کی بات ہے یہ تحدیس نعمت کی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نعمت کا اظہار اس پہ کوئی فخر مقصود نہیں لیکن لوگوں کی تربیت مقصود ہے دو ہزار سات آپ بھی گواہ ہیں ہم جہاں سب مریدین کے ساتھ ہر سال پیکنگ مناتے ہیں ہر سال پیکنگ مناتے ہیں اور ہم جہاں اس دو ہزار سات میں بیلمان پارک لانگ الینڈ میں پیکنگ منانے جا رہے تھے یاد ہے اچھا ہوا یہ اب تیہ ہو گیا دھائی سو بندہ وہاں جانے کو تیار صبح جہاں سات میں سے باری شروع ہو گئی زوردار باری موسلا دار باری مجھے کالے آنا شروع ہو گئی کہ حضرت باری شروع ہو رہی ہے کیا کرے پیکنگ کا کافی ٹینشن ہو گئی آپ جب کالے مجھے آ رہی تو میں نے کہا نہیں پہنچیں آپ پارک میں پہنچیں وہ کہتے ہیں جی اچھا میں نے کہا بس پہنچو یار میں نے اللہ سے کہا بھی یا اللہ ہم بہت بھی لوگ سال میں ایک تو ٹائم ملتا ہمیں ہم وہ پیکنگ منانے پارک میں جاتے ہیں سارے مریدین اور مریدات بچارے مرد خواتین آ رہے ہیں تو پھر ٹائم کا ملے گا اور یہ باری شروع ہو گئی تو میں اللہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں مجھے کالے آ رہی میں کہا نہیں پہنچو وہ کہا اچھا وہ احران بھی ہو رہا ہے حضرت باری شروع بہت ہے بھائی کہ یار کچھ بھی آپ پہنچیں وہاں ادھر اللہ سے میں دعائیں کرو یا اللہ مجھے بارش نہیں چاہیے وہاں میں یہ دعائیں کر رہا ہوں اور لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے خورم شہزاد صاحب جو ہے جو میرے جو سمدھی بھی ہیں خورم شہزاد صاحب جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے فیملی کے ساتھ اب ان کا وہاں سے کال ہے میں کہا آپ یہاں پہنچیں جی ہیں پہنچ گئے کہاں وہ بارش کہتے ہیں یہاں پارک میں کوئی بارش ہی نہیں ہے بیلمانٹ پارک پورے کے اندر بارش نہیں ہے ہر جگہ بارش ہو رہی ہے ایمان ہے کہ آپ نے دیکھا اس میں نظارہ کہ وہ جو بوت لگانے والے پارکنگ والے وہ بھی آفیس بند کر کے چلے گئے تھے کہ یار یہاں کسی نہیں آنا بارش بہت ہے یاد ہے ایمان کہ پولیس والے حران ہو کے آ رہے تھے کہ یار یہ اتنی بارش میں پارک میں پکننگ کون منا رہا ہے آپ دیکھیں پورے لانگ لینڈ میں اور کوئیز میں ہر جگہ بارش ہو رہی اس پارک پر بارش نہیں ہو رہی سبحان اللہ آپ سب نے آنکھوں سے ڈھائی سو بتا ایمان نے ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ نیو یارک کے لوگ جانتے ہوں کہ علیہ سیٹ نام کا آدمی علیہ سیٹ صاحب جو میرے شاگرد بھی ہیں تو علیہ سیٹ جو لانگ لینڈ کے اہم آدمی ہیں خود میں بھی رہتے ہیں یہاں جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اہم آفیسر ہیں جب ان کو کہا کہ پہنچو بھئی تو وہ خود بتا رہے تھے کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میرا گورا پروسی مجھے کہنے لگے بھئی کدھر جا رہے ہو میں نے کہا بیل مرڈ جا رہا ہوں پکنک کے لیے ہمارے دوست جمع ہیں پکنک کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو گورا کہنے لگا اچھا مزارگ میں کہتا ہے یا وہاں ڈکس کو میرا سلام کہنا مطلب وہاں تو جلتھل ہوئی ہوگی وہاں ڈکس گھوم رہی ہوگی سلام کہنا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے یہ ملاک اڑایا لیکن وہ پارک میں پہنچے پورے پارک میں اس وقت تک بارش نہیں ہوئی جب تک کہ ہم وہاں پکنک مناتے رہے آپ کو یاد ہوگا میں اس لئے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ بات تو آن ریکارڈ ہے آپ امریکہ کے ریکارڈ کی حساب سے نکال لیں کہ دوہزار ساتھ میں یہ واقعہ ہوا یا نہیں میرے جیسے طالب علم کے کہ خدا سن لیتا ہے تم ونیوں کی بات کرتے پتہ نہیں توڑ سکتے سبحان اللہ یہ کیسی یعنی فبدی اڑا دیا آپ اللہ کے ونیوں کا ملاک اڑا دیا اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے وہاں پورا پکنک بنائی نمازیں باجمات کی آزانیں ہوئیں فوٹبال کھیلا ساکر کھیلا پھر اثر کے بعد ہم نے لا علیہ کے ذرے لگائیں تو اس وقت بہت سے ساتھیوں نے اس درخت کے اوپر ملائکہ کا نزول دیکھا جس درخت کے نیچے ہم ذکر کر رہے تھے سبحان اللہ یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور کرامتیں سامنے ظاہر ہو گئیں ظاہر ہو گئیں اور کے چاہیے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذکر سے ہم فارغ ہوئے فلکی زبونہ باندھی ہوئی تو میں نے آپ لوگوں سے کہا یار اللہ میاں کر رہے ہیں بس کو رکھتا جاؤ اس وقت ہم پیک کر کے گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے جا ہی رہے تھے تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایک واقعہ اس نے شیئر کیا کہ جو چانے والے ان کو حوصلہ ہو کہ بھئی آج بھی کرامتیں ہیں نگاہ دیکھنے والی پیدا کرو اور دوسرا واقعہ دوہزار ساتھ ہی کا آپ کو یاد ہوگا خانکہ میں اتقاف ٹھہرے ہوئے تستھاتی ٹھیک ہے یہ بھی تحدیس نعمت کی طور پر کہتا ہوں اور آپ کو یاد اتقاف ہے اور میں صبح میں جب آیا ہوں تو اللہ نے مجھ پر یہ چیز منکشف کر دی کہ کل عید ہونی ہے چاند ہو جائے گا عید ہونی ہے تو آپ کو یاد ہوگا دس بجے امام غزالی کا جو ہے تعلیم دین کا میں درست دیتا تو میں نے آکے آپ سب سے یہ کہا کہ بھی ہاں بھی عید کب کرنی ہے ایسے میں نے کہا آپ لوگ اتقاف والے تو بیچارے چاہتے تھے شام گوڑ جائیں کہا جی حضرت کلی ہو جائیں میں کہے کل چاہتے ہو یا پرسوں ایسے میں نے حضرائت تفنن کا تو سب نے کہا نہیں یہ حضرت کلی ہو جائیں آج چاند ہو جائیں میں کہا بس ٹھیک ہے کلید ہے انشاءاللہ کیونکہ مجھ پر اللہ نے کھول دی تھی بات کہ کلید ہے اور آپ دو ہزار ساتھ کا آج ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا پر میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ اٹھا کے ریکارڈ دیکھ لیں دو ہزار ساتھ میں یہ واحد عید الفطر تھی جو پوری دنیا میں ایک دن ہوئی ہے پوری دنیا میں جبکہ سعودیہ کا پاکستان کا امریکہ کا فرق ہوتا ہے نا ایک دو دن کا یہ دو ہزار ساتھ کی واحد عید ہے جو پوری دنیا میں ایک دن ہی دوئی ہے یہ عید الفطر اب بتاؤ اس کو کیا آپ کہیں گے میں تو خدا کی رحمت کہتا ہوں لیکن اب آپ تو کم ہزار اس کو کرامت ماننے بھائی کھلی کرامتیں ہیں حضرت اگر آپ کیوں ماننے پر نہ آئے تو وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی علاج نہیں تو یہ دوسری سرے میں نے واقعہ شیئر کیا کہ یہ واقعہ بالکل on the record ہے اور تیسرا بھی چلتے چلتے کر دوں آپ کو یاد ہوگا کہ سینڈی آیا تھا یا سینڈی آیا تھا اور سینڈی جائے کیسے پوچھ دنیا سے گھوم کے یہاں آ رہا تھا اور ہم خانقاب میں بیٹھے تھے اسی مسجد میں بیٹھے تھے یاد ہوگا آپ سب بیٹھے تھے رات کے وقت اور خدا سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ یہاں نہیں چاہیے سینڈی اور پل پل کی خبریں ہمیں وہ یاد سینڈی دے رہے تھے کہ جی اب روح مڑ گیا اب ادھر چلا گیا اب ادھر چلا گیا تو جب تک اس کا روح یہاں سے ہٹ نہیں گیا تو ہم ہلے نہیں تو خدا نے یہ روح ہٹا دیا تھا یہ کوئی پورا محفوظ رہا اور سینڈی کہاں سے کہاں چلا گیا تو یہ بھی بات on record ہے کہ کیونکہ یہ بھی امریکہ جیس دنیا میں ریکارڈ میں ہوگا کہ اسے روح کیسے بدلے تھے کیسے آیا تھا کیسے بدلات روح تو یہ تو میں ایک طالب علم بتا رہا ہوں اور امریکہ جیسے ملک میں کفرستان میں جو مکہ مدینے میں اولیاء بیٹھے ہیں ان کی کیا شان ہوگی جو پاکستان بنگلہ تیج ترکی جیسے اسلامی ملکوں کے اندر بیٹھے اولیاء کاملین ان کی کیا شان ہوگی میں تو کفرستان کے اندر ایک طالب علم بیٹھا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی میرے جیسے ہی علاج رکھ لیتا ہے بھائی اور آپ کہتے ہیں اولیاء کی کرامتیں آج نہیں ہیں آپ آنکھ پیدا کریں دیکھنے کی کرامتیں میں تمہیں دکھاتا ہوں خدا ایسی کرامتیں جگہ جگہ اولیاء کاملین میں آپ کو کرامتیں دکھائیں تو یہ میں نے اس سے شیئر کیا یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ ابھی ریسرچ کریں انٹرنیٹ اٹھا لیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بہت بڑا تو دشمنان اسلام نے یہ کیا کہ ولیوں کے مقام کو گراو کیونکہ نبی تو آنے نہیں ولیوں کا مقام گرا دو تو امت بھٹک جائے گی انسان گمراہ ہو جائیں گی اس لئے یہ بات بلکل مزی کا خیز ہے کرامتیں آج بلکل ہیں دیکھنے والی نگاہ چاہیے ماشاءاللہ حضرت کرامتوں کے حوالے سے زبردست حضرت آپ نے بتا دیا میرا خیال ہے آپ کو چرہ نہیں گیا موسیقی